السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جنت ماہوں کے قدبوں کے تلے ہے اب تھوڑی سی تشریح سن لیجئے سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی جتنی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق عدہ نہیں کر سکتی بلکہ اگر ساری کائنات کی نعمتوں کا ایک ایک لقمہ بنا بنا کر والدین کے موں میں دے دے تو بھی والدہ کے سینے سے پیے ہوئے دودھ کا بدلہ نہیں چکا سکتی حدیث شریف میں ہے جنت ماہوں کے قدموں کے تلے ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ بیٹی کی محبت میں کتنا فرق ہے فرمایا بیٹا بیمار ہوا اور لا علاج مرض میں گرفتار ہو جائے تو باپ اس کی دراز عمری کی رو رو کر دعائیں کرتا ہے اس کے بس میں ہو تو اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کو قبول کر لے لیکن جب باپ بیمار ہوا اور لا علاج ہو جائے تو چند دن میں ہی بیٹا مایوس ہو کر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے بڑے باپ کو اپنے پاس بلا لے دعا کرواتا ہے تو مولی صاحب دعا کرو میرے باپ کے لئے اللہ تعالی خیر کا معاملہ کرے کیا مطلب مطلب کہ جلی بڑا مرے اور جائے اور اس کے پروپٹے پر میں قبضہ کروں کتنی عجیب بات ہے وفا کے بدلے اتنی چفہ وفا کے بدلے اتنی جفہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے دونوں طرف سے ماں باپ بچوں پر شفقت کریں اور بچے ماں باپ کا احترام کریں اللہ تعالی ہمیں والدین کے عدب اور احترام اور خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کسی نے لکھا ہے عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا گھر سے نکل گیا کام کاش کے لئے دین کے لئے اللہ اسے خوب عزت دیتے ہیں عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا وہ فول سر چڑا جو چمن سے نکل گیا چمن سے فول نکلے گا تو ہی دلہن کے سروں پر آتا ہے چمن میں رہتے ہوئے یہ فول دلہن کے سروں پر نہیں آتا اس لئے گھر سے نکل یہ بھی کاروبار بھی کیجئے حلال حلال روزی کا انتظام بھی کیجئے محنت بھی کیجئے ماں باپ کی خدمت بھی کیجئے اور بی بچوں کا خیال بھی رکھئے اس کے بعد پھر وہ فول جو ہے سر چڑتا ہے اس لئے مزاروں کے فول مت بنیے ہاں دلہنوں کے فول بنیے کسی کہنے والے نے کہا ہے ہر فول کی قسمت میں نہیں ہے نازعروسہ ہر فول کی قسمت میں نہیں ہے نازعروسہ کچھ فول کھلتے ہیں مزاروں کے لئے بھی تو مزاروں کے فول مت بنیے آپ آپ جو ہے دلہنوں کے فول بنیے یا ایسا کام کیجئے کہ فول والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے پڑھ لیجئے میرے ساتھ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہ دعا مانگتے رہیے آپ اپنے ماں باپ کا اکرام کریں گے احترام کریں گے آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی اس لیے دونوں ہاتھوں سے تعلی بشتی ہے آپ ابھی خدمت کیجئے ماں باپ کی ان کا اکرام کیجئے ان کا احترام کیجئے تو آنے والی نسلیں آپ کا احترام کرے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين